اسلام علیکم اور ہرمجھ رہے ہیں ہم سب آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہریت سے ہوں گے ابھی میں آئی ہوں سینزبریز اپنی بیٹی کے ساتھ اور مجھے کچھ کروزری بھی کرنی تھی اور میری بیٹی کو بھی ویسے باہر آنا تھا کسی کام سے تو ہم نے سوچا کہ یہ دونوں کام ایک ہی ساتھ ہم نے بتا کر پھر گھر جائیں گے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے آئے ہیں لیڈی سیکشن پہ اور جب بھی میری بیٹیاں میرے ساتھ ہوں اگر انہیں کچھ بھی چاہیے ہو تو میں انہیں کبھی بھی منع نہیں کرتی ہوں وہ اپنی مرضی سے چاہے وہ جیولری لیں میک اپ لیں کچھ آؤٹفٹ لینا ہے شوز لینے ہیں جو ان کو اچھا لگتا ہے وہ اپنی پسند سے لے لیتی ہیں تو یہاں سے بھی آج انہوں نے جیولری پسند کی تھی تو میں نے کہا جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ لے لیں بہت ساری جیولری پر آفرز بھی تھی لیکن جو ان کے سائزز تھے وہ آفرز پر نہیں ملے تھے اور اگر گھر جا کر انہوں نے اپن نہ کی تو میں آپ سے شاپنگ ہال ضرور شیئر کروں گی موسٹلی جب یہ جیولریز یا اپنا سامان لیتی ہیں تو گھر جا کر یہ اپن کرتے ہیں اور ان کی جگوں پر رکھ دیتے ہیں تو پھر میں بچوں کی جیولری یا بچوں کے سامان کی زیادہ تر ویڈیوز آپ سے شیئر نہیں کر باتی ہوں جو شاپنگ میں کرتی ہوں ان کی شاپنگ ہال آپ سے میں شیئر کرتی ہوں اور کئی بار میں انباکسنگ انپیکنگ بھی آپ لوگوں سے شیئر کر دیتی ہوں لیکن جو بچوں کی شاپنگ ہوتی ہیں یہ سبھی اس چیز کو انٹرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ جب ہی ہم کچھ شاپ سے آتے ہیں اور ہمارے گھر میں شاپنگ ہوں اور ایسی شاپنگ ہوں جس کے لیے ہم بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہوتے ہیں تو ہم گھر آتے ساتھ سب سے پہلے اسے اوپن کرتے ہیں اور سپیشلی بچے تو آتے ساتھ سب سے پہلے اپنا بیک ہی اوپن کرتے ہیں چاہے وہ جتنے مرضی بڑے ہو جائیں اور میرے گھر میں بھی کچھ اسی طرح سے ہوتا ہے بس گھر میں آنے کے فوراں بعد ان کا دھیان یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم جلدی سے جلدی اپنی چیزوں کو اوپن کریں یا تو استعمال کریں یا ان کو ان کی جگوں پر رکھتیں اور ابھی آتی ہوں اپنے بلوگ کی طرف یہاں ہم سینس بریز کے ہوم سیکشن جہاں پر انہوں نے ابھی ایک اور سٹور کو کچھ سالوں سے ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے ہیبیٹٹ ہم اس کی آفز کو دیکھ رہے تھے اور یہ جو میری بیٹی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اٹھائی تھی یہ اوئل این وینیگر باٹل تھی مجھے بہت پسند آئی تھی اور ہیب یہ ٹین پاؤنڈ کی تھی لیکن پرابلم اس کی یہ تھی کہ اس پر کہیں پر لیٹ نہیں تھی اور میں ویڈاوٹ لیٹ اوئل وینیگر اس طرح کی کوئی بھی باٹلز یوز نہیں کرتی ہوں کیونکہ کچھن میں ہوتی ہیں ہی نہ کہیں سے مچھر یا مکھی اندر کی طرف آ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہاتھ لگ جائے تو پورے کا پورا باٹل اگر گر گیا تو پورا کچھن ایسی ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے ہمیشہ میں اوئل اور وینیگر وغیرہ کی جو باٹلز ہوتی ہیں یا سوز باٹلز وہ کبھی بھی لیٹ کے بغیر لینا پسند نہیں کرتی ہوں سینز بریز میں بہت ساری آفز چل رہی ہیں سٹیشنری پر بھی یونیفارم پر اس کے علاوہ پچھوں کے پیک لنچ سٹف پر جیسا کہ یوگرٹس اس کے علاوہ سناکس ہوتے ہیں ان پر اور بہت ساری آفز کچھ اس طرح سے ہیں کہ اگر آپ نیکٹر کارڈ ہولڈر ہیں تو آپ کو وہ آفز بہت اچھے سے ورک کریں گی کوئی ایسی چیز جس کی پرائز اگر 5 پاؤنڈ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نیکٹر کارڈ کے اوپر آپ کو 4 پاؤنڈ 3 پاؤنڈ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہاف پرائز پر بھی آپ کو مل سکتی ہیں آج بہت مہینوں کے بعد یہ بسکٹس میں لے رہی ہوں اور تقریباً پورے ہالیڈیز almost 5 months سے میرے گھر میں یہ بسکٹس نہیں آئے ہیں کیونکہ بچے اتنے شوک سے کھاتے نہیں ہیں اور گرمی میں چائے وغیرہ بہت کم پی جاتی ہیں صرف میرے ہزبن ہی گھر پر چائے پیتے ہیں اور میں دن کا ایک کپ کافی گرمیوں میں لیتی ہوں اس سے زیادہ نہیں اور ابھی سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں اور سردی میں کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ کافی کے ساتھ دل چاہتا ہے کہ کچھ بسکٹس وغیرہ کے لیے تو آج ہم نے یہ بسکٹس وغیرہ بھی لیے اور وہ سارے سنیکس جو میرے بچوں کو یا مجھے میرے ہزبن کو ہمیں جوپس پر یا پھر میرے بچوں کو یونیورسٹی لنچ کے لیے چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی سب میں نے آج سینس پریس سے ہی لیے تھے گھر آنے کے ساتھ ساری شاپنگ وغیرہ میں نے سنبھال لی تھی لنچ ٹائم ہو چکا تھا ہم نے لنچ کیا اور پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ابھی میں اور میرے ہزبن ہم شام کی چائے انجوئے کریں گے یہاں اپنے بیک گارڈن میں ابھی آٹم آلموسٹ سٹارٹ ہو چکا ہے اور جو میرے پاس ٹوماتوز چلیز اس کے علاوہ جو مطر وغیرہ ہم نے لگا رکھے تھے ان کی پلانٹس تھوڑی تھوڑی سی مرنے لگی ہیں تو آج جب ہم ایوننگ میں یہاں پر بیٹھے تھے ہم بیٹھ کر ساتھ ساتھ باتیں کر رہے تھے ساتھ یہ پلاننگ چل رہی تھی کہ ابھی کون سا ایسا دن سیلیکٹ کیا جائے جس میں ہم سارے ٹوماتوز وغیرہ بھی اتار لیں اور اس کے علاوہ گارڈن کی سب ڈیکوریشنز کو بھی اتار کر صاف کر کر سنبھالا جائے کیونکہ میں ہر سال میرے گارڈن میں کی کئی جتنی بھی ڈیکوریشنز ہوتی ہیں ان کو ہٹا کر اچھے سے کلین کر کے سنبھال دیتی ہوں سٹور روم میں یا پھر اپنے گارڈن کے ہی باہر شیٹ بنا ہے وہاں پر رکھ دیتی ہوں اور جب سمر سٹارٹ ہوتا ہے یعنی کہ سپرنگ ویدر میں دوبارہ سے وہ چیزیں میں نکال لیتی ہوں اور نکال کے دوبارہ سے میں ڈیکوریشنز کر لیتی ہوں اپنے گارڈن کو اس طرح سے مجھے ہر سال نئی چیزیں بائے کرنے کی ضرورت نہیں بڑتی ہے بیچ بیچ میں اگر کچھ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ میں بائے کر لیتی ہوں اگر نہ ٹوٹے اور بچا رہے تو وہی نیکسٹ یئر تک چلتا ہے جیسے کہ یہ میرے پاس بٹر فلائز تھی اور ان کے جو دھاگے تھے اوپر الاسٹک لگے تھے وہ سارے کے سارے ٹوٹ گئے تھے اور انہیں میں نے اتار کے ان کو اچھے سے صاف کر لیا ہے اور یہ جائیں گی ابھی سٹور روم میں اسی طرح سے میرے گارڈن میں اگر آپ لوگ میرے ولوگ گوڑ سے دیکھتے ہیں تو نوٹس کیا ہوگا کہ بہت ساری لائٹس وغیرہ لگی ہیں وہ سارے کی ساری میں سردی کے دنوں میں ہٹا دیتی ہوں صرف کچھ لائٹس باہر رہنے دیتی ہوں اور وہ بھی ساری میں کلین کر کے ان میں سے بیٹریز وغیرہ نکال لیتی ہوں ویسے تو وہ سولر پاور ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو بیٹریز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ساری بھی اتار کر میں سنبھال دیتی ہوں اور پھر جب سپرنگ سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر ہم دوبارہ سے اپنے گارڈن کو ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں یہاں میں نے اپنے ہزبن کے لیے چائے اور اپنے لیے ایک کلاس جوس لیا تھا اور ابھی ہم بیٹھیں گے باہر اپنے گارڈن میں بیٹھ کر چائے اور جوس انجوئے کریں گے جب تک ہماری زندگی ہے ہمارے کام تو ختم ہونے والے نہیں لیکن اس مصروف زندگی میں سے تھوڑا سا صحیح اپنی فیملی کے لیے اپنے لائف پارٹنر کے لیے ٹائم ضرور نکالا کریں میں اور میرے ہزبن اگر ہمیں دن کو ٹائم نہ ملے تو شام کو ہم تھوڑا سا صحیح چاہے پانچ منٹ ہی صحیح ایک دوسرے کے ساتھ ہم ضرور سپین کرتے ہیں اور یقین مانئے ان پانچ منٹ میں ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے دل کی باتیں ہوتی ہیں کچھ پرابلمز ہوتی ہیں ہم شیئر کرتے ہیں اور ان کا ہم مل جل کے حل بھی نکال لیتے ہیں اور اس طرح سے کرنے سے دماغ بھی ریلیکس رہتا ہے اور میاں بیو میں پیار محبت بھی بڑھتا ہے اسی طرح سے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی ٹائم سپین کرنا چاہیے شام کو جب کھانا وغیرہ ہم کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا ٹائم ہوتا ہے فیملی ٹائم ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تھوڑی بہت باتیں کرتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں بچوں کی پرابلم سنتے ہیں اور اپنے کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کی پرابلم کو سولف کیا جائے تو کوشش کیا کیجئے اپنی فیملی کے ساتھ ضرور تھوڑا سا ہی سہی لیکن ٹائم ضرور سپین کیا کریں آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ہمارے گھروں میں بہت زیادہ بنائی بھی جاتی ہے پاکستان میں اور میں بنانے جا رہی ہوں آج بنیر اور یہ میں اس لئے بنا رہی ہوں کہ میں اپنی بیٹیوں کو سکھا سکوں اور یہاں پر میری بیٹیاں بھرپور زور و شور سے مجھے مدد کر رہی ہیں یہاں میں نے دو کلو یوگرٹ میں ایک لیٹر پانی ایڈ کیا ہے اور اس کی لسی بنائی ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون ایڈ کیا تھا لیمن جوس اور میں یہ ککر اس لئے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس بہت بڑا برتن نہیں تھا یہی سب سے بڑا ہے میرے گر میں اس لئے اس کو میں استعمال کر رہی ہوں اور اسے میں پریشر نہیں دوں گی اور لیمن ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس لسی کو یہاں ہلکی سی آنچ پر تقریباً وان آور فورٹی فائف منٹ کے لئے رکھ دیا تھا اور وان آور فورٹی فائف منٹ کے بعد میں نے اسے بند کر دیا تھا ککر کو اور یہ کچھ اس طرح سے دکھائی دے رہا تھا جب اس کی تھک لیئر بن گئی تھی تو اسے میں نے تقریباً تھرٹی منٹس کے لئے چھوڑ دیا تھا پھر یہاں پر میں نے ایک ململ کا کپڑا لیا ہے اور اس پر ساری پنیر کو میں نے ڈال دیا تھا پانی وہ پیچھے ہی رہ گیا تھا اس کو میں نے سائٹ پر کر دیا تھا اور اس کو ابھی میں اس کپڑے کے اندر ڈال کر اس میں سے کوشش کر رہی ہوں کہ پانی نکل جائے اور اسے میں اتنا دبا کر اس میں سے جتنا ہو سکا میں پانی نکال لوں گی ویسے اس کو جو میں نے ریسپی دیکھی تھی یوٹیوب پر انہوں نے کسی چیز کے ساتھ لٹکا کر پورے دن کے لئے رکھ دیا تھا تاکہ آرام سے سارا پانی نکل جائے ہمارے پاس ٹائم کی کمی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ میں اس کو جلدی سے اسی طرح سے ریڈی کر سکتی ہوں تو یہاں پر یہ دو کلو یوگر سے اتنا سا پنیر نکلا ہے لیکن یہ بہت مزے کا بنا تھا اور ابھی آتے ہیں ریسپی کی طرف میں پنیر کی وہ ریسپی آپ سے شیئر کرنے چاہ رہی ہوں جو ہمارے گھروں میں بنائی جاتی ہے اس میں کچھ بھی میں چینج نہیں کروں گی یہاں پر جو انگویڈینس کڑی کے اندر ایڈ کیے جاتے ہیں وہ ہی سارے ہمارے گھروں میں پنیر کے اندر بھی ایڈ کیے جاتے ہیں میں نے آنین لے لیا ہے ایک وائٹ آنین لیا تھا میں نے اس کے ساتھ میں نے تقریباً تین یا چار سپرنگ آنین لے لئے تھے ان کو باریک باریک کاٹ کے اوئل میں میں نے ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے ایڈ کر دیا تھا حسبی ضرورت سولٹ اور پھر اس کے بعد اس میں بہت سمپل سے مسالے جائیں گے جس میں ہیں لال مرچ حلدی اور بسار یہ تینوں میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہیں حسبی ضرورت اور ساتھ ہی میں نے گرین چلی اور تھوڑا سا ٹوماتو ایڈ کیا تھا جب تھوڑا سا وہ لگا مجھے کہ پک گیا ہے اس کے بعد میں نے سارا ٹوماتو ایڈ کر کے تھوڑی دیر کے لیے اس پر ڈھکن رکھا تھا اور ڈھکن رکھنے کے بعد جب سائٹ سے تھوڑا آئل دکھائی دینے لگے گا تو اس میں میں پنیر ایڈ کر دوں گی اور اسے تقریبا میں تین سے چار منٹ تک اس کے اندر کوک کروں گی توڑ کے اور جب یہ ریڈی ہو جائے گا تو کوکر میں بند کر کے اسے دھنیا اور گرین چلی کے ساتھ کانش کر کے اپنی فیملی کو سرف کروں گی اور یہ جو میں نے بنایا ہے پنیر یہ صرف پنیر بنانے میں وقت لگتا ہے اگر آپ پنیر بنا کے فریز کرنا چاہتے ہیں تو فریز بھی کر سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے آپ جلدی سے یہ ریسپی بنا سکتے ہیں اور یقین مانیے یہ ریسپی بہت مزے کی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی آج کا ولوگ یہی تک تھا ای ہوپ آپ کو آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا پلیز لائک سبسکرائب شیئر ویچ جو فرنز اپ فیملی میں بہت جلد ملتی ہوں کسی نئے ولوگ کے ساتھ کچھ نئی چیزوں کے ساتھ کچھ نئی باتوں کے ساتھ تب تک آپ سب لوگ اپنا بہت سارا دھیان رکھئے گا اور اپنوں کا دھیان رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اسی کے ساتھ آپ سے چاہوں گے اجازت اللہ حافظ